ملزم کو اسلام آباد کے چہری پہنچا دیا گیا تمرہ عدالت کے باہر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری موجود پولیس پی ٹی اے رہنما کے مسیح جسمانی ریمانڈ کیس تدا کرے گی شہباز گل پر مبینہ تشدد کا معاملہ پیمز اسپتال کے چھے رکنی میڈیکل بورڈ کا اجلاس پی ٹی اے رہنما کی ریپورٹس کا جائزہ وکلا کی اسپتال میں شہباز گل سے بلاقات اسلام آباد پولیس نے اشتہار جاری کر دیا کسی بھی قسم کی شہادت رکھنے والے شہریوں سے بیان کلم بن کرانی کی اپی عمران نیازی حقائق مسخ کر کے عوام کو الجھانے کی کوششوں میں مصروف قوم کی نفسیات سے کھیلنے والے پی ٹی آئی چیرمن خود کو مقدس اور قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں ان کی تقریر بھی دھوکے اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوین مجھے نائے حل قرار دلوانے نوان شریف کو واپس لانے کی سازشیں جاری امپورٹیٹ حکومت کو تسلیم کرانے کے لیے تمام حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں میرے خلاف بیان کے لیے شہباز گل کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا پچیس مائی کو چھاپوں کے ذریعے خوف پھیلایا گیا چار ماہ میں ملکی معیشت کا بیڑا غرک ہو گیا لوٹ مار کرنے والوں پر پھول برسائے جاتے ہیں سیاسے استحقام کے بغیر معاشی استحقام ناممکن شفاف الیکشن کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں امراند خان کا آزادی اظہار رائے کے حوالے سے تقریب سے خدا میڈیا سیمینار منافقت جب آزادی اظہار کا قتل ہو رہا تھا اس وقت امراند خان ہی وزیراعظم تھے یہ چار سال وزارت عزمہ کی کورسی پر بیٹھ کر میڈیا سے دشمنی کرتے رہے نیپ کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں مافیاز اور فورن فنڈنگ کے حلام آزادی کی باتیں کر رہے ہیں ایف آئی اے میں پیش نہ ہونے والوں کو گرفتار ہونا چاہیے وزیر اطلاع مریم اورنگزیب کا ردی عمل ممنوع فنڈنگ کا معاملہ تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کے کاروائی کے خلاف حکم امتنا نہ مل سکا درخواست قابل سمات ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے سان آباد ہائے کورٹ کا فیصلہ محفوظ تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم ملگیر جلسوں کا شڈیول جاری عمراند خان سترہ شہروں میں اجتماعات سے خطاب کریں گے آغاز اکیس اگس کو راولپنڈی سے ہوگا ہریپور کراسچی سکھر پشاور جہلم اٹک سرگودہ اور فیصلہ باد بھی فہرست میں شامل سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف فاکستان کی ویب سائٹ پر سائبر حملہ سارفین کا ڈیٹا چوری ہونے کا خدشہ ایس ای سی پی نے نیشنل ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن سے رابطہ کر لیا کورونا کی چھٹی لہر کے وار جاری چوبیس گھنٹے کے دوران محلک وائرس چار جانے لے گیا مزید پانچ سو دس مریضوں کا اضافہ مضبط کیسز کی شرعہ دو آشاریہ آٹھ فیصد ریکارڈ یہ وقت سیاست نہیں معیشت کے حوالے سے سوچ بچار کرنے کا ہے مہنگائی اور غربت ختم ہوگی تو ملک ترقی کرے گا شہباز شریف ملک کو درستمت میں لے جا رہے ہیں شہدری شجاعت کا صلاح متاثرین کے بحالے کے اقدامات مزید تیز کرنے پر زور وزیراعلا پنجاب کا سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کا حکم امدادی کیمپس کی تعداد بڑھانے کے ہدایت راجنپور اور ڈی جی خان میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں کوئی قصر اٹھانا رکھی جائے شہدری پرویزی لاہی یکرینی صدر کا روسی فورسز کے انخلاہ تک امن معاہدہ نہ کرنے کا اعلان روس ہماری سرزمی چھوڑے پھر امن پر بات ہوگی ولادی میرزلنسکی کا رد عمل اور روٹر ٹیم میں دوسرا ونڈے پاکزان نے نیدرلینڈز کو ساتھ وکٹ سے شکست دے دی 187 رنس کا حدف 36 میں آور میں ہی حاصل کر لیا تین میچز کی سیریز بھی شاہینوں کے نام